اسلام علیکم سکس کلاس کا لیکچر نمبر ٹونٹی فائی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یونٹ نمبر سکس ہے ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ وان سکس پوائنٹ وان کا قوصہ نمبر ٹو وان ٹو اور ٹری ہم کر چکے ہیں سب پارٹس اس کے قوصہ نمبر فور ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں رائٹ ایچ اوف دا فالوینگ کونٹیٹیز انٹو ریشو فرسٹ او فال کس میں کنورٹ کریں ریشو میں اور کنورٹ انٹو ریڈیوز فورم یعنی ان کو سمپلیس فورم میں ریڈیوز کرنا ہے پارٹ نمبر وان ہے ہمارے پاس روپیز ہنڈرڈ اور روپیز ٹو ففٹی سب سے فرسٹ او فال جو ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں چیزیں روپیز میں ہیں اگر تو ہماری یونٹ سیم ہیں تو اس کا مطبق ہماری ہم اس کو ریشو میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی روپیز ہے اور یہاں پہ بھی روپیز ہے اب یہ جب کنورٹ ہوگا تو ہم اس کی ریشو کیسے لکھیں گے ہنڈرڈ ریشو ٹو ففٹی فرسٹ ٹیپ میں میں نے کیا کیا ہے کہ ہنڈرڈ کا زیرو ٹو ففٹی کے زیرو سے کینسل ہو گیا ہمارے پاس کیا رہ گیا تھا ٹین اینڈ ٹونٹی فائف اب کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ٹین ریشو ٹونٹی فائف it's mean that کہ ہم نے دونوں ایلیمنٹس کو کسی ایک ہی ٹیبل پر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے کون سے ٹیبل پر کیا ہے فائف فائف ٹو دہ ٹین فائف فائف دہ ٹونٹی فائف ہمارے پاس ریشو کیا آئی ہے ٹو ریشو فائف پارٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ٹو کیجی یعنی ٹو کلو گرام اینڈ ایٹ ہنڈرڈ گرام اب یہاں پر دیکھیں یونٹس ہمارے چینج ہیں یہاں کلو گرام ہے اور یہاں پر کیا ہے گرام تو سب سے پہلے یونٹس کو سیم کریں گے کیسے سیم کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ ون کیجی ایکوال ٹو تھاؤزن گرام ٹھیک ہے ون کیجی تھاؤزن گرام تو ٹو کیجی کیا ہوگا ٹو تھاؤزن گرام اب یہ گرام میں کنورٹ ہو گیا ہے ناؤ ٹو تھاؤزن گرام یعنی ٹو کیجی کی جگہ پر ہم نے کیا لکھا ہے ٹو تھاؤزن گرام اور ایٹھ ہنڈڈ گرام کس میں تھا گرام میں تھا اب کیا کریں گے کہ ٹو تھاؤزن ریشو ایٹھ ہنڈڈ زیرو زیرو سے کینسل ہوگے باقی ہمارے پاس کیا رہ گیا ٹوانٹی اینڈ ایٹ اب یہ ٹوانٹی اینڈ ایٹ کو کسی ایک ہی ٹیبل پر ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو ٹین دا ٹونٹی ٹو فور دا ایٹ ٹھیک ہے ٹین ریشو فور لکھا ٹو فائف دا ٹین ٹو دا فور اور ہمارے پاس آنسر کیا آیا ہے فائف ریشو پارٹ نمبر ٹری ہے ہمارے پاس وان میٹر اینڈ فائف ہنڈر سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یونٹس چینج سب سے پہلے کیا کریں گے یونٹس کو سیم کریں گے یہاں میٹر ہے اور ادھر کیا ہے سینٹی میٹر ہم جانتے ہیں وان میٹر از ایکوال سینٹی میٹر تو کیا کریں گے کہ وان میٹر کی جگہ پر کیا لگ دیں گے ہنڈر سینٹی میٹر اینڈ فائف ہنڈر سینٹی میٹر ایز ایز آج یعنی ہمارا کوسن کنورٹ ہو گیا آیا ہے ہوم آسائیمنٹ ہے آپ کے لیے ایکسرسائز نمبر 6.1 کوسن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 4 and 5 ٹھیک ہے پارٹ نمبر 4 میں کیا ہے 1 year and 240 days کیا کریں گے کہ 1 year کو کنورٹ کریں گے days میں 1 year میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 اور پارٹ نمبر 5 ہمارے پاس 1 day کریں گے